رجب مرجب ہے اور ادھے مجھے تاریخہ منصوب ہیں مفتوش حسنیہ نال قریب تیم جلی تاریخ گذری ہے وہ پندرہ رجب ہیں اور پندرہ رجب منصوب ہے ایک روایت مطابق تنابے سانیہ ظاہرہ دی شہادت ہے اہل بیت اعتہار دے مرد بھی قابل ذکر نے مردہ دی ہدایت واسطے اور آل محمد دی مستورات بھی قابل ذکر نے عورتان دی ہدایت واسطے خاندان کیونکہ ہدایت واسطے تشریف کے آئے اس خاندان ایک کائنات دی ایسا ہے جنہ دے مردہ دی سیرت بھی پڑھی جا سکتی جنہ دے مستورات دی سیرت بھی پڑھی جا سکتی جنہ دے ہاں بچپند دے ہاں بچیاں دی سیرت بھی پڑھی جا سکتی میں چاہتے ہیں کہ آج دی اس ملز پاک میں قریب تین جنتیں حضور ہے جناب سیتا سانی زہرہ زینب سے ناظر الاہا اور آن بہت سبھہ آمین منتی ذات نہ رو میں اس ملز سنو منصوب کر کے جناب دے سامنے بچ بھیاں کرنے میں نے مستورم سامنے ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی میں آیت پڑھیں تو پہلے بی بی دے دو ارکبات میں وہ زہر کردے بی بی دے اس میں ارامیت حضور نے پردیچ رکھے کسید علم جنہی کے بھی دا اصل نام کی امیر المومنین علیہ السلام نے انتظار فرمایا کہ میری بیٹی دا نامی او ہی رکھے جس میرا نہ رکھے میرے بیٹی دا نام رکھے سلکار دوالوں تشریف میں آئے تو جناب امیر المومنین نے ختمی مرتبت دیا تھا تھی بیٹی میں رکھے تو وہ کے ایک مرتبہ حضرت عریدے چیرے والدیکھے پھر بیٹی دے چیرے دیکھے نماسی دے چیرے تو پھر مولا نے خیصلہ فرمایا کہ حضرت عریدی پوری شخصیت نو سامنے لگ کہ حضور نے فرمایا اے زائدہ بے یعنی یہ ہے باپ کی زینات اے دا مطلب پہ اس بیٹی صاحبی اس مذہب نو اگر کسے بندے معرفت حاصل کرنے ہوئے تو بیٹی دی زندگی پڑن تو پہلے حضرت عریدی حیات تیجبان پڑے یعنی حضرت عریدی سیرے دے تیجبان پڑے حضرت عریدی تحارت بکھے انہ دا تقوی بکھے انہ دا علم بکھے انہ دی شجاعت بکھے حضرت عریدی دا میدان چونہ بکھے میدان دی جانوی بکھے انہ دے خطبے بکھے بلاگت ای امیر المومنین بکھے شجاعت امیر المومنین بکھے تحارت امیر المومنین بکھے سخابت امیر المومنین بکھے امیر المومنین نے ذات جتنے فضائد نے اس سارے ذہن میں آ جان جنہیں کو آ سکتے نہیں کہ جو کچھ بندہ حضرت تعریف سمجھ سکے حضور نے فرمایا ایک اس باپ دی زینت میرے کو ترزہ نہیں کسے بیٹے نوں باپ دی زینت بڑھنا آسان ہے کسے بیٹے نوں باپ دی زینت بڑھنا آسان ہے کسے بیٹی نوں باپ دی زینت بڑھنا کتنا مشکل ہے جنی ہوگا بھی پردے رہے اندر ٹی پی پہ دو علقاءات میں ایک ہے امینات اللہ ایک ہے امر مصائف بڑے مشہور امینات اللہ تھوڑا مشہور ہے امر مصائف زیادہ مشہور ہے امینات اللہ دمطلب ہے اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کی امانتوں کو بچانے والے اللہ کی امانتوں کی امینا دوسرا ہے امر مصائف مصیبتوں کا مرکز اے دوبے آپس ملتے چلتے کیلئے اس ورستے میں کہ جتھے امانت ہوگی گا اوٹھے خطرہ ہوگی گا میں دوبارہ آرز کرنا جتھے امانت ہوگی اوٹھے خطرہ ہوگی گا جتھے خطرہ ہوگی گا اوٹھے مصیبت آئے گی جتھے امانت ہوگی اوٹھے خطرہ ہوگی گا اور جتھے خطرہ ہوگی گا اوٹھے مصیبت آئے گی جتنی چھوٹی امانت ہوئے گی انہا چھوٹا خطرہ ہوئے گا انہی چھوٹی مصیبت ہوئے گا جتنی بڑی امانت ہوئے گی انہا بڑا خطرہ ہوئے گا اور انہی بڑی مصیبت آئے گا بیپی تر لقب امینہ تللہ امینہ تللہ تے آن واس تے آیات قرآن پڑھنا تاکہ بارگاہ سانیہ زہرہ کے حضر ہو سکا ایک خاندان سارا درود والا ایسا ہے چنہا مچوں کسے ایک دے بھی فضائر پڑھنے 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 پہلے تمہید کران پڑھنے 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 اید لوگوں امانتی ان لوگوں کے پاس ربھو جو امانتوں کے اہل ہے بہت سکتا ہے امانتیں ان لوگوں کے پاس رکھو جو امانتوں کے اہل ہیں اللہ وعدہ ادناشوی اگر ساڑھے جیسے ایک امزور بندہ بندہ کہ امانتہ اتھے رکھو جو امانتہ دے اہل ہے یہ ہو سکتا ہے اللہ اپنی دین جیسے امانت کسے نہ اہل کو رکھ دے بہت سکتا ہے اللہ کے تو اللہ پاک سانو حکم کر رہے کہ تسی اپنی امانتہ جیسے اہل کو رکھو یہ کنے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی امانتہ جیسے نہ اہل کو رکھے اللہ نبوت رکھیے تبودے گو جیسے نبوتے اہل ہیں اللہ امامت تو اتھے رکھیے جیسے امامت اہل ہیں اور اللہ ولایت تو اتھے رکھیے جیسے ولایت اہل ہیں میرے بہت سامنے یہ تھی قرآن نے سبب حکم ہی کر دیتا ہے جیسے امانتہ اتھے رکھیے اس قرآن نے حکم کر دیتا ہے جڑے بندے غیر مسلم نے انہوں نے قرآن کھوڑ کے بیٹھا بھی نہیں غیر مسلم تھے قرآن تو واقع نہیں یہ کر وہ قرآن پاہنے نہیں پڑھیا انہوں نے فطرت ہم دیئے کہ امانت ہوتھی ہی رکھنے چاہیے دیئے جڑا اہب ہے جڑے بندے میں سائیگن کھڑی کر کے مجلس حجنہ ہونا ہونا جمعہ پڑھنا ہونا سیکن کھلار کے بزار جو سوتا رہنا ہونا جمعہ پڑھنا بھی ایک پاس ہے مجلس بھی ایک پاس انہوں نے سائیکل کھڈی کر کے کدرے بزار جالے وہ دوارے اوپے انہوں نے کتھچچے گدا رہا کتھچچال آرہا انہوں نے وہاں کو اے چھلار شڑ وہنہیں پوقعہ ہیں اے چھلار شڑ تو کہ ایوکینہ انہیں قرآنی سائیگن ہوسکتے ہیں وہنہیں میں پوقعہ نہیں چھلار شڑ وہنہیں پوقعہ Ni میں کھڑوں آکر کو سگر پوقعی پر م hamb unnecessary جتھے مرضی چھلار شڑ اس سائیکل جتھے مرضی میں اکھنا رہتا انہا جتھے مرضی ہے دین میں اکسا رہتا ہے سائیکل اور سائیکل ہوتے کھلارتا جتھوں کو یقین ہوگے کہ یہ محفوظ رہے جتھے محفوظ ہونگا یقین ہوگے سائیکل وڑا سائیکل ہوتے کھلی کرے گا جتھوں کو یقین ہوگے پورا یقین ہوگے اچھا یہ ہوتا ہے وہ غیب ہو جائے اگر غیب ہو جائے کنوں اس آگے پوچھ رہے ہیں یہ دیکھ بڑا عمالت رکھی یہ دہ مطلب ہے ذمہ دار نو امینہ دے یہ بات ہے ذمہ دار نو امینہ دے اہلِ بیتِ اتحار کے متعلق پوری دنیا ندار مقابلہ اس واضحے نہیں کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا اسلام کو قبول کرنے والی ہے یہ ذمہ داری اٹھانے والے ہیں قبول کرنا اور ہے اور ذمہ لینا میں انہوں نے سمجھا دینا کہ کینہ ذمہ قعدہ نبھائے کہ سیباس دینا جیسا کوئی نہیں سارے چہانوں درود پڑھن دا اٹھانے دے اٹھانے درود دے یہ ذمہ دار نہیں ذمہ دار دی پوزیشن آو رہے میرے عزیز دوستو یہ بینک ہی ساڑے پیسے نہیں سیبر بھی میں بینک ہی رکھ چڑے ہیں پیسے بھی میں بینک ہی رکھ چڑے تھے کہ آپ اپنے دارے رامنس ہوں گے میرے کارگوئے آوے تو مہاں کھا گا آ چاہدی ہیں جو بینک ہی رکھ لے جو جو لفت ہے وہ تمہیں بینک ہی رکھ ہے جڈا تالہ بینک نو لگیا ہے میرے کارنوں نہیں جڈے گیٹ ڈبل بینک نو لگیا ہے میرے کارنوں توڑے کارنوں نہیں جڈی موٹی سیف بینک کے چینا جڈی موٹی ساڑے کارنوں نہیں جنیا چاہبیاں لگتی ہیں انیا چاہبیاں سیف ناڑکار ہے ہی نہیں جنیا لائٹا ہوتے ہیں کہ کیمرے لگے رہے ہیں اور لائٹا متواتر انتظام ہے کہ جو بینک جاہر جاندی ہے جنریٹر چلتا ہے روشنی ہی حفاظت کرتی ہے آیا دیری گلی صورت ہو رہے ہیں تو چانہ نہ لگا نہیں صورت ہو رہے ہیں یہ روشنی ہے کہ مجھ ہی سکڑے بندے نے بندے دو دو کلے بیچے ہیں وہے بندہ تو نہیں کھلوتا ہوں لائٹا ہوتے ہیں اور یہ ناشریہ ہوتے ہیں اور من جاہوے نور محافظ ہوندہ ہے اور یا روشنی محافظ ہوندی چوریاں ڈکیتیاں رات رو زیادہ کیوں دی ہیں اس وقت کے دنے نور ہوندہ ہے دا ہی وہ دو لگتا ہے جو دو نور نہ ہوئے یقین کرو گلی چھ نور ہوئے تو چور دا دا نہیں لگتا دینے چھ نور ہوئے شہدان دا دا ہی نہیں لگتا اور ہوتا ہے سوائے جو دو زیادہ ہے اچھا بھینکتیاں دیوارا ساڑھی دیوار دو ہڈیاں بھینکتے تالے ساڑھے کھردے تالے دو ہڈے بھینکتیاں سیفہاں زیادہ یہاں مطلب ہے میری ایک مثال قدیمہ مثال فضول نہیں دیتی پیچھے گھر کوئی ہوں دی میں کبھی مثال نہیں دیتی یہاں مطلب ہے تیہ ہو گیا کیونکہ سارے شہر پیسے بینکتے نہیں سارے شہر بڑے بڑے بندہ دا زیور اتھے ہوئے یہاں مطلب ہے جتھے کوئی امانت وزنی زیادہ قیمتی موجود ہے اتھے اتھے مضبوط ہونا بڑا ضرور کیا بات ہے جتھے امانت ہوئے کیا زیادہ وزنی مضبوط تقیمتی اتھے 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 مضبوط ہونا اس امانت دار جگہ تا بڑا ضرور جتھے تیرے میرے گھونا گارا دے پیسے ہونا اتھے مضبوط ہونا اینا ضروری جتھے اللہ اپنا سارا دین رکھ چڑے او خاندان کے نا مضبوط ہونا چاہے اتھے جوان کے نا مضبوط ہونا چاہے اتھے مسطورات کے نا مضبوط ہونا چاہے اللہ علیہ سابت کرنا